اسلام علیکم and welcome to my channel cooking with lali i hope آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور خرید سے ہوں گے آج آپ کے لئے لے کر آئیوں بہت ہی مجھدار کیو سی فرائیڈ چکن کی ریسپی step by step ریسپی کو فالو کریں اور چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن لیا ہے اس کو deep deep cut لگایا ہے کہ جب ہم مارین ایٹ کریں تو مسالہ deeply اس میں مارین ایٹ ہو سکے 1 table spoon sirka add کریں گے half teaspoon numak add کریں گے one teaspoon ڈرڑا مرچ کا add کریں گے mix کر دیں اچھے سے اور ایک ہنٹے کے لئے مارین ایٹ کرنے کے لئے رکھ دیں ایک ہنٹے کے بعد چکن نے جو ایکسٹرا پانی چھوڑاتا ہے وہ remove کر دیں half teaspoon جنجر گالک پیسٹ add کریں half teaspoon سرخ مرچ add کریں half teaspoon حلدی add کریں half teaspoon soya sauce half teaspoon چلی sauce add کریں ان کو again mix کر لیں اور پھر again آپ نے ایک ہنٹے کے لئے رکھ دینا ہے ایک ہنٹے بعد ہم ان کی کوٹنگ ready کرتے ہیں دو کپ میں نے یہاں پہ میدہ لیا ہے half cup میں نے لیا ہے rice floor half cup corn floor half teaspoon red pepper اور half teaspoon black pepper add کریں گے پھر one table spoon garlic powder crisp میں add کریں گے اس کے علاوہ نمک چاہے گا half teaspoon آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں baking powder add کریں گے crispness لانے کے لئے half teaspoon کے قریب ان کو آپ نے اچھے سے mix کر لینا ہے پھر half cup آپ نے دود لینا ہے ایک باول میں اور اس میں تین انڈے add کر لیں گے ان کو آپ اچھے سے تین انڈوں کو پھر پھیٹ لیں یہ ہم کوٹنگ کے لئے کر رہے ہیں کہ پہلے ہم نے میدے کی کوٹنگ کرنی ہے پھر دودھ میں کرنا پھر again میدے میں کرنا ہے اس لئے بہت زبطہ جو ہے result آتا ہے چکن کو پھر آپ نے دو دفع جو ہے کوٹ لگانے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے میدے میں کوٹ کرنا ہے پھر یہ انڈوں کا جو mixر ہے اس میں کرنا ہے اور again آپ نے میدے میں کوٹ کرنا ہے میدے یعنی کے میدہ رائس فلور اور کارن فلور اور اگر یہیں بے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو یہ دیکھیں میں دو ٹائمز آپ کے سامنے جو ہے کوٹنگ کر رہی ہوں ایک بہت ہی یوسفل ٹپ آپ کو میں دے رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جب چکن کے کیف سائل کے ریشے لانے ہوں آپ نے تو آپ چکن کو کوٹ کرتے وقت زور زور سے پرس کریں تو اس سے ریشے بہت زبردست نکلتے ہیں اب آپ نے گرم آئل میں ان کو چکن کو ڈیپ فرائی کرنا ہے تقریباً بارہ سے چودہ منٹ کے لیے اس سے پہلے آپ نے چکن کو نہیں نکالنا تو آپ اس کو ڈیپ فرائی کریں جب آپ دیکھیں گولڈن براؤن سا کلر آیا ہے اس کا مطلب چکن ہمارا اندر سے بھی پک گیا ہے اور باہر سے بھی اس کا کلر بہت سو نہرہ سا آ جاتا ہے ایک ٹپ میں اور دوں آپ نے جب گرم آئل میں چکن کو ڈالنا ہے تو فلیم کو آپ نے میڈیم کر لینا ہے ہائی فلیم پر نہیں کرنا ادروائز چکن آپ کا اندر سے کچھا رہ جائے گا اور باہر سے بہت اور فرائی ہو جائے گا اور اس کا رنگ بھی کالا ہو جائے گا تو اب ہم اس کو سرف کریں گے مائنیز کے ساتھ اور فرنس فرائیز کے ساتھ آئی ہوپ ویڈیو اچھی لے گی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اللہ حافظ